بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگلیز خان کے مطابق رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے مقدر سے تو پھر رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور اولاد کے لیے عورت اکل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں کبھی بلا وجہ اسے زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو وقت، موسم اور لوگ سب ایک سی فطرت رکھتے ہیں کب، کون، کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اس لیے اپنے آپ پر مکمل بروسہ رکھئے کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں آپ کو جیتنے کا یقین نہ ہو خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت بروسہ کرتی ہے غلطی زندگی کی ترقی میں اتنی ہی اہم ہے جتنی سچائی اگر پہلے سے ہی آپ کے اندر خوف کا انصر آ گیا ہے تو پیچھے ہٹ جائیے اور اگر آپ نے حمد پکر لی ہے تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں بارہ ماہرین اگر ایک ہی کمرے میں اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایک بڑے بے وقوف کے برابر ہیں جہاں زندگی وہاں امید ہے امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت جانے دیں عورت ایک ایسی خوبرو اور دلدادہ چیز ہے کہ جس میں لالچ میں آ کر مرد کوئی بھی فیل کر گرزنے کو تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ عورت کے لیے قتل کرنے میں بھی ذرا سی آر محسوس نہیں کرتا آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جیسے خود سے یہ خیال ہی نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں جبکہ کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے ہی بدل دیا کرتے ہیں تم حق بات کہنے سے مت ڈرو کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی رزق کم کر سکتا ہے گسہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے ہی جنم لیتا ہے انسان کے اندر خیالات کے تصادم کا پیدا ہونا سچائی کی چنگاری کو جنم لیتا ہے دوستو امید ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ